میں پورا پتہ کرتا ہے مجھے ایک سینک کی پتہ کیا ٹی میں سریکٹ کر رہا ہوں ٹیم سریکٹ کبھی نہیں جاتی میں آپ کو جیلنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ ایسی ٹیم نہیں دیکھیں گے جو میں لے کے آنگا آپ کو ایک ایسی ٹیم سامنے لاؤں گا جو پاکستان میں کبھی ایسی ٹیم آئی نہیں کبھی بھی گورنٹ کو ایک نئی کا مٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے اس کی پوری پیاری آنے چاہیے تو میں نے جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پر لگ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوستو آپ نے کل محترم وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا ہوگا ایک تقریب میں کہ مجھے بالکل تیاری نہیں تھی اور کسی کی بھی تیاری نہ ہو تو حکومت میں نہیں آنا چاہیے ہمیں معیشت سمجھنے میں جو ہے وہ ڈیٹھ سال لگ گیا یہ وہی عمران خان صاحب ہیں یاد ہوگا سب کو کوئی نہیں بھولا جو کہتے تھے کہ نوے دن میں تبدیلی آ جائے گی سو دن میں پاکستان اتنی ترقی کر لے گا کہ باہر کے ملکوں سے لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کرنے پاکستان میں آیا کریں گے یہ وہی خان صاحب ہیں پھر اس کے بعد ان کے اگر الیکشن سے پہلے دوہزار اٹھارہ سے پہلے کہ اگر ان کے سٹیٹمنٹ سن لیں ایک ایک سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے کہ ہزاروں ہیں سینکڑوں ہیں ہر جلسے میں اور ہر تقریر میں یہ ایک نیا شوشہ چھوڑتے تھے ایک ہزار نوکریوں والا پچاس لاکھ گھروں والا اور اس کے بعد ایسی ٹیم لے کے آنگا کہ وہ ٹیم ایک دفعہ پاکستان کو بالکل جو ہے وہ تمام جو جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں ان سے باہر نکال دے گی بہترین ٹیم میں نے بنا لی ہے پھر انہوں نے کہا بائیس سال میں نے جدوجہد کیا خان صاحب کون سی بائیس سال آپ نے جدوجہد کر لی ہے جس نے آپ کو ڈیڑھ سال میں معیشت سمجھنے میں ڈیڑھ سال آپ کو لگ گیا پھر آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ابھی ڈیڑھ سال ڈھائی سال ہوئے ہیں آپ کو تقریباً ساڑھے سات سال ہونے والے ہیں حکومت کے اندر پانچ سال کے پی کے آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی ایکسپیرینس نہیں لیا بقول آپ کے کے پی کی جو ہے اس وقت باقی تمام صوبوں سے سب سے اوپر ہے اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو حکومت سمجھنے میں ہی ڈھائی سال لگ گئے یہ لولی پاپ ان کو تو دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا سمجھ کر ووٹ دیا جنہوں نے تبدیلی کا ووٹ دیا اور ابھی تک میں نے کل ایک نوجوان کا ویڈیو میسج دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہم خان صاحب کو چینی سستی کرنے کے لیے تھوڑی لے کے آئے تھے ہم تو لے کے آئے تھے چوروں کو پکڑنے کے لیے تو خان صاحب آپ کا وزیراعظم بننا تو ضروری نہیں تھا اس کام کے لیے آپ کو تو نیب کا یا کسی ایف آئی اے کا آفیسر لگا دیتے تو آپ چوروں کو پکڑتے رہتے پورے ملک کو برباد کرنے کی یا پورے ملک کا ستیہ ناس کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی آٹا غائب ہو گیا چینی غائب ہو گئی انڈے پہنچ سے باہر ہو گئے جس قیمت پہ مرگی ملتی تھی آج انڈے بھی نہیں مل رہے یہ ساری مہنگائی اور اس مہنگائی پر دو روز پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں جب خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں خان صاحب آپ خودکشی کرنے دیں گے لوگوں کو تو خان صاحب کا آگے سے جو آتم میں کیا کروں میں کیا کر سکتا ہوں میں کوئی درختوں سے پیسے تھوڑی توڑ کے لاسکتا ہوں یہ ایک حکمران ایک ملک کا وزیراعظم جو کہ ماں اور باپ دونوں ہوتا ہے اس ملک کے لیے جس کا فرض ہے کہ اگر اس کا کوئی شخص اور یہ وہ ہیں جو مدینہ کی ریاست کا نام بار بار لیتے ہیں مدینہ کی ریاست میں سنا تھا کہ کوئی کتہ بھی بھوکا ہو تو اس کے لیے بھی رات کو نیند نہیں آتی اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں لوگ اگر خودکشی کر رہے ہیں تو میں کیا کروں میں کوئی درختوں سے پیسے توڑ کے تھوڑی لاسکتا ہوں اور یہ خان صاحب آپ ہی تھے جنہوں نے یہ سبز باق دکھائے تھے کہ میں آ گیا تو وہ نو ہزار ارب روپیہ جتنا کہ پاکستان کا چار سال کا بجٹ بھی نہیں بنتا وہ باہر سے لے کے آؤں گا جو باہر کے ملکوں میں پڑا ہوا ہے اور میں یہ کر دوں گا میں اتنی انڈسٹرییں لگا دوں گا اب آپ کہتے ہیں کہ ہم لنگر خانے کھول رہے ہیں کبھی آپ مرگیاں کٹے وچھے انڈے اس کے بعد سبزیاں پھر اب شہد یہ آپ کا ویجن ہے اگر حکومت چلانے کا خدارہ اس ملک پر رحم کریں خان صاحب کو ایک بار کسی نے سوال کیا کہ خان صاحب ملک میں بہت مہنگائی ہے اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ بار بار فیل ہو رہی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹیم جو ہے مجھے سیلیکٹ کرنے میں پرابلم ہوئی اور یہ وہی ٹیم ہے جس کے بارے میں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں دنیا کی بہترین ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آؤں گا اور وہ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا نقشہ بدل کے رکھ دے گی ان کا ایک وزیر شیخ رشید کہتا ہے کہ نواز شریف کو باہر سے نہیں لیا جا سکتا ہماری یوکے کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں ہے شام کو ان کا مشیر بیٹھتا ہے وزارت داخلہ کا اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈپورٹ کرنے کے لیے نواز شریف کو درخواست دے دی بہت جلد اس پر عمر درامد ہوگا دوسرا وزیر ان کا کہتا ہے کہ ہم ریلوے نہیں چلا سکتے ریلوے بند کرنا پڑے گی سٹیل مل کی طرح اگلے دن شیخ رشید کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں تو پچاس جو ہے عرب کا وہ فائدہ دے کے آئے ہوں ریلوے کو وہ اگلے بیچ سال تک اسے نقصان نہیں ہوگا ان کے وزراء ان کے مشیر مشیر انہوں نے بھرتی کر لی ہیں باہر سے بلا بلا کے جن کا کام سارا دن ٹویٹر پہ بیٹھ کر پاگ لگے رہے ہیں چوئی صاحب اس طرح کی جو ان کی ٹویٹیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں کوئی بات خان صاحب کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاگ لگے رہے ہیں چوئی صاحب نے کہا دیتا بس سب ٹھیک ہو جائے گا یہ اس حکومت کا علمیہ یہ اس حکومت کی کل کارکردگی ہے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ دیکھ لیں تو لگتا ہے پاکستان بس اگلے چند گھنٹوں میں دنیا کی سب سے بہترین ریاست ہوگی لیکن خان صاحب خود آ کر اپنے بیان اگلے دن ایسے دے دیتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جو ایک عمومی رائے تھی کہ خان صاحب بری طرح فیل ہو چکے ہیں اور بائیس سال سے جو لولی پاپ لوگوں کو دے رہے تھے وہ بالکل جھوٹ اور خام خیالی تھی ان کی ہر چیز کرکٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کرکٹ اگر اچھی کھیل لی ہے گیارہ لوگوں کے مدد کی وجہ سے تو اس کی مطلب یہ نہیں کہ اب آپ پاکستان کو بھی جو ٹیم آپ نے سیلیکٹ کی تھی انتہائی نکمی ٹیم اس کے وجہ سے آپ پاکستان میں بھی کچھ بہتری لے آئیں گے کہنا یہی ہے کہ اگر خان صاحب تو اڈیکلوں نہیں ہندہ تو خدا رہ جان دےو تینکیو